اسلام علیکم ایرون کیا حال چال آپ سب کا آئی ہو پاپ اور آپ کے بیرس بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اسمان ہے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ڈائلیوٹ جو کہ اپکمنگ اور کرنٹ ہماری ہوت میوٹیشن چل رہی ہے ڈائلیوٹ اور پیسٹل میں کیا فرق ہے بیکوز یہ دونوں میوٹیشن جو ہیں وہ بہت سیمیلر لگتی ہیں آپس میں تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کو اپنے سبسکرائبرز کو بتا دوں کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے مجھے کچھ میسیجز بھی آئے تھے اس کے بارے میں کچھ اور ٹاپک کے بارے میں بھی مجھے میسیجز آئے ہیں وہ میں اپنی کمیونٹی پوسٹ میں شیئر کروں گا تو پلیز اس میں ووڈ کیجئے گا کہ کون سا ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ہے جس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں تو اس کے بارے میں بھی ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی آ رہی ہے تو بات کر لیتے ہیں اس کی پیسٹل کی ڈائلیوٹ کی میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پیسٹل پیسٹل جو ہے بہت پرانی موٹیشنز ہے میرے پاس بھی رہ چکی ہے میرے پاس اس کے فوسٹر پیر بھی لگے ہوئے ہیں میں آپ کو جو پیسٹل ہے وہ دکھا بھی دوں گا پیسٹل کے اندر ہوتا ہے ایکچولی یہ ہے کہ جو آپ کا کلر ہوتا ہے وہ کلر یومیلین کی ریڈیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا ریڈیوز ہو جاتا ہے پیسٹل کے اندر اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ ریڈیوز ہوتا ہے فیفٹی پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گرین فیشر ہے وہ آپ کو پیور گرین نظر آ رہا ہے تو آپ اس کا جو گرین کلر ہے اس کو فیفٹی پرسنٹ تک ریڈیوز کردیں تو آپ کو پاس جو موٹیشن آئے گی وہ پیسٹل ہوگی پیسٹل کو آپ پہچانیں گے کیسے وہ ایسی پہچانیں گے کہ اس کے جو آہ فیدر ہوتے ہیں وہ بہت لائٹ گری ہوں گے جو فلائنگ فیدر اس کے ہوتے ہیں آہ اندر اس کے جو آہ فیدر اس کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے پر براؤن کلر کے یا وائٹ کلر کے یا بلو کلر کے پیچیز ہوں گے اچھا جی آہ براؤن یا پیچیز کے علاوہ جو ہے ان کی جو آہ رمب ہوتی ہے وہ آہ نوملی جو آہ فیشر کی ہوتی ہے وہ وایلٹ کلر کی ہوتی ہے اس میں بھی فیفٹی پرسنٹ ریڈیکشن آتی ہے اور وہ بلو کلر کی ہو جاتی ہے اور آہ اس کے علاوہ جو ہے ان کے آہ جو آہ آ آہ آئیس ہوتی ہے اور ان کی جو ٹیل بار ہوتی ہے یا ان کی جو ان کے پاؤں ہوتے ہیں یا ان کے جو نیلز ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی زیادہ افیکٹ نہیں پڑتا اس کا ایومیلنن کا تو وہ ہماری ایک پیسٹل میوٹیشن کہلاتی ہے پیسٹل اور ڈیلیوٹ کے کلرز میں فرق ہوتا ہے اگر آپ ان کو دونوں کو اکٹھا دیکھیں تو آپ کو کلیرلی نظر آ جائے گا پیسٹل اور ڈیلیوٹ میں کیا فرق ہوتا ہے جو ڈیلیوٹ میوٹیشن ہے یہ بہت پیارا برڈ ہے اس کی جو ایومیلنن ریڈکشن ہے وہ نائنٹی پرشنٹ تک ہوتی ہے یعنی کہ ایک گرین فیشر ہے اس کو اس کے جو گرین کلرز ہیں اگر آپ اس کو نائنٹی پرشنٹ تک ریڈیوز کر دیں یعنی کہ وہ بالکل ییلوش کلر میں چلا جاتا ہے ایک بہت لائٹ سے گرین ییلو کلر جو مکس کلر ہوتا ہے اس طرح کا کلر بن جاتا ہے جو گرین ہوتی ہے اس کی بات کر رہو میں آہ آہ گرینڈیلیوٹ جی conduc look بلو 중요ME بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کلر وائلٹ ہوتا ہے اس کو نائنٹی پرشنٹ تک آپ ریڈیوز کرتے ہیں تو بالکل لائٹ پر پل بلکل لائٹ لو گو اس میں چلا جاتا ہے اور پار Ved läuft میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ریڈکشن ہے وہ نائنٹی پرشنٹ تک ہوتی ہے تو وہ بہت لائٹ کلر ہو جاتا ہے ریڈیوٹ کا ایکچول میں میوٹیشن کا تو اس میں ہوتا یہ ہے ڈائلیوٹ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے جو فیدر ہوں گے وہ ڈاگ گرے ہوں گے جو فلائک فیدر ہوں گے وہ ڈاگ گرے ہوتے ہیں جو فیدر کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی مارک نہیں ہوتا ہے اس کی چیسٹ اس کی باقی باڈی کا کلر اور اس کے فیدر کا اس کی نیک کے اس کے پیچھے کا جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں وہ سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں اس پہ آپ کو کسی قسم کے مارک کسی قسم کی جو پوائنٹس ہیں یا پیچز ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے بلکل کلین ایک سموت کلر بن جاتا ہے یہ اس کی بھی آئیز جو ہوتی ہیں وہ ڈاک ہی ہوتی ہیں بلیک ہی ہوتی ہیں آئیز پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا فیٹ اور اس کے نیز پر بھی اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے اس کی جو رمپ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہو جاتی ہے بلو ہوتی ہے لیکن یہ بہت لائٹ بلو ہو جاتی ہے رمپ اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت خوبصورت میوٹیشن ہے آپ کو اس کی پیرنگ کرنی چاہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میری آ رہی ہے جس میں میں آپ کو ڈیلیوٹ کی پیرنگ کے بارے میں بتاؤں گا پلیز ڈو ووچ دیکھ ویڈیو اس ویل وہ ڈیلیوٹ کی بیسٹ پیرنگ ہے جس میں آپ کے پاس ڈیلیوٹ کے آل کلرز آئیں گے آئی ہاپ آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی آہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں with another topic تب تک کے لئے اپنا اپنے برس کا اپنے پیرنس کا خیال حکم take care اللہ حافظ موسیقی